بریشانی کتنی مشکلات بڑھ گئی ہے میں اپنا بتاتا ہوں میرا بل ایک مہینے کا فیشٹی ٹو ٹو تھوزنٹ آیا ہے باونہ زار آیا اور اس میں سے اٹھارہ زار پر میرا ٹیکس ہے ایک صرف بجلی کے بل پر اگر میرا ایک مہینے کا ہے اگر اس پر میرا اتنا ہے بل تو میں نے گی چینی بھی لینی سبزیم لینی ہے کوئی اور بھی ضروری آتا ہے کوئی کپڑے بھی ہے کوئی راشن لینے ہیں تو اس پر کتنا میرا ٹیکس ہوگا ہر چیز پر ٹیکس ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا کچھ بھی حال ہون ہزار آپ کیسے بھریں گے انکل اللہ چل رہا نظر ٹھیک ہے آپ نے بتایا آپ کی زمین سے پیسے آئی رہے ہیں لیکن پھر بھی مطلب اتنے ہیں کہ ہم خالی اتنے پیسے بلوں پہ ہی دیتے رہے ہیں بلوں پہ دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری چلو گزارا چل رہا کوئی بچے کمارے کوئی زمین کا تھوڑا سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے مطلب بڑا گوشت اور چکن تو ہماری پہنچ سے دور ہو چکا ہے اب سبزیاں بھی باہر ہوتی جا رہی ہیں قوت خرید جو بھی سبزی لیں گے کم سے کم ڈیٹھ سو رو پیسے نیچے کوئی نہیں ہے سبزی کیے بھی ابھی غریب آدمی کان سے لے گا نہیں اگر لینا بھی چاہے تو وہ نہیں لے سکتا بڑا مشکل ہو گا اس ٹائم گریب آدمی کا لیے تو بیسے کس کا ہے پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے کسی کا ابھی کیا کہہ سکتے ہیں کسور بس یہ ہی ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے اور یہ حکومت کا کام ہے کنٹرول کرنا چاہے تو وہ کر سکتے کر سکتے ہیں انہی کہیں تو کام ہے کر تو یہ تو وقت کرتے ہیں آپ نے کس کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ کو آپ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ ہماری وہ کوئی ریٹ کم کیے جائے ہر چیز پہ ٹیکس جائے نا خاص کا ٹیکس اگر ٹیکس ختم ہو جائے نا تو مہنگائی کنٹرول ہو جاتی بہت زیادہ ابھی مجھے یہ بتائیں گے میرے بل پہ اٹھارہ ہزار پہ ایک چیز پہ بجلی کے بل پہ ٹیکس ہے تو باقیوں پہ میں کیا ہوں ابھی میرا زیادہ زیادہ ستر ایسے ہزار پہ ٹیکس بن جاتا ہے میں نے گئی بھی لینا چینی بھی لینے آٹا بھی لینے سبزی بھی لینے کپڑے بھی لینے پھر سکولوں کی فیسے بھی دینے کان ساتھوں گا کس کا سار پڑھوں گا یہ آپ سار سمجھتے ہیں بہت شکریہ